بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد حسین اور آج میں اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آئی ڈی ایم کو کس طرح فری ریجسٹر کرتے ہیں اس کو ڈاؤنڈوڈ کرنے کا طریقہ اور اس کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس کی ایکسٹینشن کو اینیبل کرنے کا طریقہ تو دوستو آئیے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ یوٹیوب میں آئی ڈی ایم آٹومیٹک ویڈیو ڈاؤنڈوڈ کرتا ہے یعنی کوئی بھی ویڈیو پلے کریں گے تو ویڈیو کے اوپر اس کا ایک ٹرے آئیکن بنا ہوا آتا ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ شو ہو رہا ہے کہ نہیں اگر وہ شو نہیں ہو رہا اس کا مطلب کہ آپ نے اس کی ایکسٹینشن کو اینیبل کرنا پڑے گا اس کے اینیبل کرنے کے بعد آپ پھر ویڈیو چیک کریں تو آسانی سے وہ پھر اس کا ٹرے آئیکن آ جاتا ہے تو ہم یہ یوٹیوب میں نے کھولا ہوا ہے یہ میرا چینل ہے میں کوئی بھی ویڈیو اس میں پلے کرتا ہوں یہ والی ویڈیو میں پلے کر دیتا ہوں اس میں چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہاں ویڈیو کے اوپر کوئی ایسا آئیکن بنا ہوا نہیں آ رہا ہے آئی ڈی ایم کا تو اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور اس کی انسٹینشن کو انیبل کرتے ہیں یہاں آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آئی ڈی ایم جو انسٹال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتایا تھا اس کو انسٹال کرنے کے بعد دوستو اس کی ایکسٹینشن آٹومیٹک گوگل کروم میں ایکسٹینشن اس کی پلگ ان ہو جاتی ہے یعنی انٹیگریٹ ہو جاتی ہے آپ نے جسٹ اس کو سوچ اون کرنا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو اس کے اوپشن میں جا کے بتاؤں گا کہ وہ آٹومیٹک انٹیگریٹ ہو گیا ہے آئی ڈی ایم کے نہیں یہ گوگل کروم میں نے کھولا ہے اس کے اوپشن میں ہم جائیں گے یہاں سے اوپشن کریں گے مول ٹولز یہاں دیکھیں دوستو آپ کو ایکسٹینشن لکھا ہو نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کریں گے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سکرین پر یہ آئی ڈی ایم اس کی ایکسٹینشن یہاں پلگ ان تو ہو چکی ہے مگر یہ یہاں سے سوچ اون نہیں ہوا ہو آپ نے جسٹ اس کو کلک کرنا ہے تاکہ اس کی ایکسٹینشن کسی بھی بروزر کی ویڈیو پر اینیبل ہو جائے اس کو آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو اب ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے اس کا ایکسٹینشن اینیبل ہو چکی اس کے بعد دوستو آپ نے کلوز کر دینا ہے بروزر کو بھی بلکہ کلوز کر دیں کلوز کر لیں ریفریش کرنے کے بعد آپ دوبارہ گوگل کروم کو کھولیں گے کھول رہا ہے یہاں دوستو آپ نے یوٹیوب کھولا ہے یہاں چیک کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ آئیکن آیا ہے کے نہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو اوپن ہو گئے اور یہ اوپر یہ اس کا ایڈیو کی ایکسٹینشن اینیبل کرنے کے بعد یہ اس کا یہاں اوپر ڈاؤنلوڈ کا اوپشن آ رہا ہے اس کو آپ کلک کریں گے اس کو آپ کلک کریں گے یہ مختلف فورمیٹ کی ویڈیوز آپ کو بتا رہا ہے آپ کوئی بھی اس میں ویڈیو سیلیک کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کیجئے گا اور ہاں دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک آسانی سے محصول ہو جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نبیبان شکریہ